بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آج اپنا سبق شروع کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر انتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ایمان والو تم مت کھاؤ اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے اپنا مال آپس میں یعنی ایک دوسرے کا مال تم باطل طریقے سے ناحق مت کھاؤ الا ان تکونا تجارتا ان ترادم منکم سوائے اس کے کہ باہمی برزامندی سے تم تجارت کرو تجارت کی جائے وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ پہلے یتیموں کے حقوق کو بیان کیا پھر وراثت کے قانون کو بیان کیا پھر رہنی رشتوں کو بیان کیا درمیان میں یہ بات بتائی کہ انسان اگر غلط روش اختیار کرتے ہوئے توبہ استغفار کرتا ہے اور فوراں ہی پلٹ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے مہرمانی اور معافی ہی معافی ہے اب ایک اچھے صالح معاشرے کی جو بنیادیں ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بہت اہم اصول بیان فرمایا ہے اور وہ ہے ایک دوسرے کے مال کے بارے میں حساس ہونا فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ باطل طریقے سے مال کھانے کا مطلب ہے کہ انسان دوسرے کے مال کو ایسے اپنا مال بنانے کی کوشش کرے کہ جو انسان کی فطرت میں اس کے اندر کی شرافت کے احساس میں معاشرے کے عام دستور میں نا قابل قبول ہے نا جائز ہے نا پسندیدہ ہے مال کسی کا ہے آپ چوری کر کے اس کو لے رہے ہیں مال کسی کا ہے اور آپ اس کو دھوکہ دے کے لے رہے ہیں آپ اس کی کمزوری اس کی مشکل سے فائدہ اٹھا کر اس کو سودز اس سے لے رہے ہیں ایسے کہ اسے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑ رہے ہیں اسی طرح سے اور بہت سے طریقے ہیں جس میں دھوکہ دیا جاتا ہے یا زبردستی مجبور کر کے بغیر دوسرے کی رضا مندی کے آپ مال حاصل کرتے ہیں یہ سارے باطل طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین میں جو معاشی احکام ہیں وہ سارے کے سارے اسی بنیاد پر مبنی ہیں یعنی اللہ کے دین میں کوئی ایسی معاشی ہدایات نہیں بیان کی گئیں جس کے نتیجے میں معاشی ترقی ہوگی جس کے نتیجے میں آپ ایک خاص قسم کا ایکنومک سسٹم بنائیں گے جس کے نتیجے میں آپ کا معاشرہ ایکنومک فلرش کرے گا یہ اللہ کے دین کا موضوع نہیں ہے اللہ کے دین کا موضوع ہے انسان نفس کا تذکیہ انسان اخلاقی طور پر پاکیزہ ہو اور وہ جنت میں جانے کا مستحق بنے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ راستے بند کیے ہیں ان راستوں پر چلنے سے روکا ہے کہ جو ناپسندیدہ ہیں ناجائز ہیں ناپاک ہیں جن میں حق تلفی ہوتی ہے چنانچہ اسی معاشرے میں رشوت ستانی دھوکہ دہی سے اگر کچھ ترقی ہو رہی ہے تو خدا تعالیٰ کے ہاں وہ ترقی ناقابل قبول ہے اس لیے کہ زیادتی ظلم ناانصافی دھوکہ دہی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی فطرت میں بھی اور اللہ کی شریعت میں بھی ناجائز ہیں تو کسی مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس میں دوسرے کا مال باطل طریقے سے خڑپ کرنے کا کوئی امکان ہوگا اسے ناجائز قرار دے دیا جائے گا سبائے اس کے کہ کوئی تجارت ہو جو تم باہمی رضا مندی سے کرو یعنی جو کام بھی تم نے مال بڑھانے کا کرنا ہے اس میں ایک دوسرے کی حقیقی رضا مندی ہونی چاہیے جس میں دونوں کے لیے ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں واضح ہوں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا وَنفُسَكُمْ اور اور نہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو یعنی جہاں تمہیں ایک دوسرے کے مال کی حرمت کا خیال رکھنا ہے وہیں تم کو ایک دوسرے کی جان کی حرمت کا بھی خیال رکھنا ہے کسی اچھے سولح معاشرے میں ایک دوسرے کی جان کا احترام یہ ایک بہت اہم اصول ہے ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جان کا احترام ایک دوسرے کی جان نہ لینا یہ تو زیادہ اہم بات نہیں ہے لیکن اس کو ترتیب میں مال کی حرمت مال کے بارے میں دوسروں کے مال کے بارے میں احترام کرنے کی تلقین کے بعد بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر مالی معاملات میں زیادتی ظلم کے نتیجے میں جان لے لی جاتی ہے جان کے لوگ درپیہ ہو جاتے ہیں سو اگر یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ ایک شخص دوسرے کے مال پر بری نگاہ نہیں اٹھا سکتا تو پھر وہ اس کی جان کے درپیہ بھی نہیں ہوگا پھر وہ جان کا احترام بھی لازم کرے گا سو یہاں ترتیب گویا کہ یوں ہوئی کہ جو محرک ہے کسی کو قتل کرنے کا اس محرک کو پہلے ٹھیک کیا گیا اس کی اصلاح کی گئی اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے اس کے راستے کو روکا گیا تو فرما کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو اِنَّا لَا كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللہ تمہارے ساتھ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ تمہارا رب تم پر مہربانی کرتا ہے اور تم اس کے بندوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو سو اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ نہائیت مہربان ہے اور اس کی مہربانی کا خیال کرتے ہوئے لحاظ رکھتے ہوئے تمہیں چاہیئے کہ تم اس کے بندوں پر مہربان ہو اس کا اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس کے بندوں کے ساتھ زیادتی کرو اور تم بچ جاؤ خدا شفقت کرتا ہے حنایت کرتا ہے مہربانی کرتا ہے تو وہ توقع کرتا ہے کہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی نرمی اسی اچھائی کے جذبے کے ساتھ معاملہ کریں گے اس لیے کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر اس کے نتیجے میں وہ اس کا اللہ کی طرف سے جو سزا کا نتیجہ ہے وہ بھک دیں گے اسی کو اب اگلی آیت میں بیان کیا گیا کہ جو ایسا کرے گا کیا دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرے گا یا کسی کی جان کے در پہ ہوگا ادھ مانم و ظلم ظلم اور زیادتی کے ساتھ فصوفا نسلی ہی نارا تو ہم اس کو ضرور ایک آگ میں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے وقان ذالک علی اللہ یسیرہ اور یہ چیز اللہ کے لیے آسان ہے ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو کام ہیں دوسرے کے مال کو خرب کرنا یا دوسرے کی یہ اگر ظلم اور عدوان کے ساتھ ہوا تو پھر بندہ بچ نہیں سکتا ظلم اور عدوان یعنی ایک چیز یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے حق کو ادا نہ کرے اور دھاند بھی کرے دوسرے کو مال دینا ہے یہ اس کا حق بنتا ہے مگر وہ نہیں دیتا یہ ظلم ہے کے ساتھ مل کر آئے تو پھر عدوان کا مطلب ہوگا کہ آدمی آگے بڑھ کر زبردستی مال چھین رہا ہے ڈاکہ ڈال رہا ہے سو دونوں ظاہرے کے زیادتی کی دو مختلف شکلیں ہیں تو فرمایا جو ایسا کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر آگ میں جھونک دے گا یعنی ہم اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے یہ بات اس لئے کہنی ضروری محسوس ہوئی کہ بہت سے لوگ کے جو ظلم زیادتی کرتے ہیں وہ پھر اپنا دفاع کرنے کے لئے ایسا فلسفہ بھی بھگارتے ہیں کہ جس سے ان کا ضمیر بھی مطمئن ہو اگر کوئی خدا خوفی کا کوئی امکان ہے تو وہ امکان بھی کسی طرح سے ختم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو جسٹفائے کر کے اس عمل کو جاری رکھ سکیں اس مقصد کے لئے لوگوں کے ہاں جو ایک بڑا مشہور بہت پوپلر ایک فلسفہ نقطہ نظر موجود ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا مرمان ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں پکڑنے والا ہے بھلا کیوں وہ جہنم میں جھونکے گا اور کیوں سزا دے گا معاف ہو جائیں گے ہم ہم نیکیاں وغیرہ بھی تو آخر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب کوئی شخص ظلم اور زیادتی پر اتر آئے اور وہ اپنے غلط رویے کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہو تو اس کے بعد خدا تعالیٰ کی رحمت اپنے ان بندوں کے لئے جن کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے اس کا بھی یہ تقاضی ہے اللہ کی حکمت کا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر کیفر کردار پر پہنچایا جائے اور ان کو سزا دی جائے اور یہ چیز نہایت ہی صحیح ہے موضوع ہے اور اللہ کے لئے یہ بہت آسان ہے اس کا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی برائیوں کو سییات کو دور کر دیں گے اور ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے یعنی اللہ نے اس دنیا میں انسان کے لیے جو امتحان آزمائش کا ماحول بنایا ہے یہ امتحان اور آزمائش مشکل نہیں ہے آسان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بعض گناہ ہیں جو بڑے گناہ ہیں ان گناہوں سے اگر تم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ پھر خود ہی معاف کر دے گا وہ بڑے گناہ کیا ہیں وہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بائیس سے لے کے انتالیس تک بیان کر دی ہیں یہ جس انداز میں بیان ہوئے ہیں اس میں بیان کہیں پوزیٹیو ہے کہیں نیگٹیو ہے یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں شروع میں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ اور تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم نہیں عبادت کروگے کسی کی سوائے اس کے سو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا کسی اور کو اس کا ساتھی قرار دینا یہ شرک ہے اب قرآن نے اس کو کہا سب سے بڑا گناہ دوسرا وَبِ الْوَالِدَئِنِ احسانہ اب یہ پوزیٹیولی بیان کیا گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو الٹ ہے وہ والدین کے ساتھ بد سلوکی ہے تو یہ ایک بڑا گناہ ہے اس کے بعد رشتہ داروں کی رشتہ داری نبھانا ظاہر ہے اس کا الٹ بڑا گناہ ہے زنا کرنا یہ ایک بڑا گناہ ہے کسی کو قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے ناب تول میں کمی بیشی کرنا یہ بڑا گناہ ہے اور یہ جو ناب تول میں کمی بیشی ہے یہ محض ناب تول میں کمی بیشی نہیں ہے یہ تو اصل میں وہی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں بار بار کہ ہم عدل کریں انصاف کریں سو انصاف کرنا ضروری ہے اور جو معاملہ بھی ہوگا اس میں جو صحیح ترازو کے ساتھ دونوں جانب بیلنس کرنا جہاں بھی تقاضہ ہوگا اس کو ویسے ہی کرنا ہوگا جانبوچ کر کسی ایک کو دوسرے پر اپنی خواہش کی اپنی ضرورت کے تحت ترجیح دینا یہ بھی ناجائز ہے پھر وعدوں کو توڑنا یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے پھر یہ بات کہ آپ کسی دوسرے کی توہ میں لگیں اس کے درپے ہوں یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے لوگوں کے ذاتی معاملات میں ایسی چیزوں کے پیچھے پڑھیں کہ جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے غیب کی خبریں جاننے کی کوشش کریں اور اس میں آپ خوشی مسررت محسوس کریں یہ بھی ناجائز ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے قریب نہ آنے کو بھی کا حکم دیا ہے یعنی یتیم ہو یا جو کمزور لوگ ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنا ان کی کمزوری کی وجہ سے خدا کی موجودگی کے احساس سے محروم لوگ یہ کام کریں گے کہ ان کو طاقت ملے ان کو اختیار ملے اور وہ اس کا استعمال ایسے کریں کہ جو لوگ کمزور اور ولنری بل ہیں وہ ان کے مرسی پہ ہوں اور وہ ان کو ایکسپلائٹ کریں اور فرمایا کہ تکبر بڑا گناہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور کوئی سچی بات آپ کے سامنے آئی ہے اس کو ٹھکرانا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر تم ان سے بچوگے تو چھوٹی برائیوں کو ہم دور کر دیں گے مطلب یہ ہے کہ انسان کمزور ہے بعض اوقات بعض ایسی چیزیں اس سے ہو جاتی ہیں کہ جو بڑے گناہ تو نہیں ہیں لیکن بڑے گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں یعنی اس راستے پر آدمی تھوڑی دیر کے لیے چل پڑتا ہے لیکن پھر رک جاتا ہے تو اللہ ان چھوٹے گناہوں کو اس صورت میں معاف کر دے گا اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے اشتناب کرے گا اور یہ بات صحیح ہے کہ جو شخص بڑے گناہوں سے اشتناب کرے گا وہ چھوٹوں سے بھی بچے گا اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اس کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ رسک انسان کیوں لے گا تو یہ ایک سٹرگل ہے یہ ایک جنگ ہے کہ جو ہر انسان لڑ رہا ہے اپنے اندر اپنے نفس میں اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے اور یہ اس کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ دنیا کا امتحان بہت آسان ہو گیا ہے کہ اس کی ہم سے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچیں یہ سب انسانوں کے لیے ایسا ہی ہے یہی ہے حصل میں کامیابی کا راستہ اور یہی ہے حصل میں ناکامی سے بچنے کا راستہ فرمایا کہ جو ایسا کرے گا ہم ان کے چھوٹے گناہوں کو دور کر دیں گے ان کے حساب سے ہم ان کو ختم کر دیں گے وَنُدْخِلْكُمْ وَلَا تَتَمَنَّوُ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدَ اور مت تمنا کرو تم اس چیز کی کہ اللہ نے فضیلت دی ہے جس میں جس کی تم میں سے بازوں کو بازوں پر اب یہ ایک اور اہم اصول بتایا جا رہا ہے جس کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے معاشروں میں گڑھ بڑھ ہوتی ہے مسائل ہوتے ہیں اللہ نے انسانوں کو بہت سی خوبیاں دی ہیں اور باز معاملات میں اس کے اندر کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں خامیہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کو ایک خاص معاملے میں تو سٹرنگت دی ہے اس کے اندر عالی خوبیاں رکھی ہیں عالی سطح کا اس کے اندر اس خاص ڈیریکشن کو حاصل کرنے کا مقصد کو حاصل کرنے کا جذبہ بھی رکھا ہے اور صلاحیت بھی رکھی ہے اور باقی معاملات میں سبھی لوگ یکسا طور پر کمزور ہیں نہیں ایسا نہیں بلکہ اللہ نے کچھ ایسی تقسیم کی ہے کہ کچھ کو کچھ معاملات میں فضیلت دی ہے کچھ کو کچھ دوسرے معاملات میں فضیلت دی ہے یہ اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے سب لوگ اگر کسی ایک ہی فیلڈ میں سپیشلائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو پھر وہ جو بقیہ دنیا کے اور کام کاج ہیں ان کو کون کرے گا اگر سارے ہی سائنٹسٹس بن جائیں تو پھر محنت مزدوری کون کرے گا پھر صفائی کون کرے گا پھر کاروبار تجارت کون کرے گا تو یوں ہر ایک کے اندر بعض چیزوں میں خلقی طور پر آپ کہیے اس کی پیدائش طور پر پوٹنشل کے لحاظ سے فضیلت ہے بعض دوسروں کے مقابلے میں تو فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْمَا فَضَّرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدَ مَتْ تُمْ تَمَنَّا كَرُوْ اس کی کہ اللہ نے جس کی جس میں فضیلت دی ہے تم میں سے بازوں کو بازوں پر یہ ایک اصولی بات کر دی اور یہ یونیورسل ہے یہ وہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کا ایک اپٹیچوڈ ہوتا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس فیل میں ہے اگر وہ معلوم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آدمی اسی پر فوکس کرے اسی کو بہتر کرے اس میں نکھار پیدا کرے اگر انسان دوسری چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا جس کے لیے اس کے اندر وہ بیسک صلاحیت ہی نہیں ہے تو خامخواہ ایک وقت کا انرجی کا ضیاہ ہوگا اور یہ سب کے مشاہدے کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن ہی سے بچوں میں کچھ رجحانات ہوتے ہیں کسی میں کچھ کسی میں کچھ اور وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے فرمایے لِلْرِجَالِ نَصِيبُمْ مِمَّكْ تَسَبُوْ وَلِلْنِسَائِ نَصِيبُمْ مِمَّكْ تَسَبْنَا یہ اب ایک عمومی بات کر کے اس عام کو خاص کی طرف ادھترہ لائے ہے کہ یوں تو انسانوں میں ان کی صلاحیتوں میں ان کے پوٹینشل میں فرق ہوتا ہی ہے لیکن ایک بڑا نمائیہ فرق اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں میں رکھا ہے دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر نہ سپیریئر ہے نہ دوسرے سے انفیریئر ہے لیکن یہ مادتہ ہے کہ باز معاملات میں مردوں کے اندر جنرلی سپیکنگ ایک سپیریئرٹی ہے اور باز معاملات میں خواتین کے اندر سپیریئرٹی ہے یہ فلٹی ہے یہ پیدائشی ہے یہ نیچرل ہے اس میں کوئی مرد یہ چاہے کہ وہ عورت کی ان ایڈوانٹیج کی چیزوں میں ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرے کر لے لیکن بہرحال یہ ایک بیکار قسم کی ایفٹ ہوگی اس لیے کہ جس کو جس فیلڈ میں ایریا میں اللہ نے ایکسلنس دی ہے اسی میں اس کو سٹریف کرنا چاہیے اور مان لینا چاہیے دنیا میں انسان کی زندگی بہت آسان ہو جائے اگر انسان اپنی سٹرنگٹس کے ساتھ ساتھ اپنی لیمٹیشنز کو بھی مان لے ایک نولیج کر لے یہ حسد یہ بے جاب مقابل بازی یہ دوسرے کو کم تر کرنا نیچا دکھانا اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں سپیریئر ثابت کرنا یہ ایک ہماقت ہے آدمی اپنی سٹرنگٹس پر فوکس کرے اور جہاں اس کو دوسرے کے مقابلے میں آپ کا یہ ڈس اڈوانٹیج ہے اس کو اکنالیج کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لے رجال نصیبوں ممک تسبو ولن نسائی نصیبوں ممک تسبنا مردوں کے لئے بھی ایک حصہ ہے اس میں سے کہ جو انہوں نے کمایا وہ ان کو مل جائے گا ولن نسائی اور عورتوں کے لئے بھی حصہ ہے ممک تسبنا اس میں سے کہ جو انہوں نے کمایا یعنی وہ بھی ان کو مل جائے گا تو اگر اور یہ کمانے سے مراد نیکی اور بدی ہے یعنی نیکی کمانا خیر کمانا قرآن میں آیا ہے نا کہ لہامہ کسبت و علیہ مکتسبت یعنی اس کے کام آئے گا جو اس نے کمایا اور اس پر وبال پڑے گا اس کا کہ جو اس نے کرتود کی ہے تو یہ جو کمانا ہے یہ اصل میں اس مفہوم میں ہے کہ آپ اچھائیاں کر رہے ہیں آپ برائیاں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو انسان کی دنیوی زندگی کی غرص سے صلاحیتوں میں کمی بیشی ہے جو اللہ کے نظام کا حصہ ہے اللہ نے اسی طرح سے مردوں اور عورتوں کو جوڑا جوڑا بنایا ہے ایک دوسرے کی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس میں ایک کی ایڈوانٹیج سے خامخواہ آدمی جیلس ہو کے اس کی ریس کرے اور اپنی زندگی کو برباد کرے اس کی جگہ پر جو کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نیکی کے میدان میں آگے بڑھیں اور یہ جو اچھائی کرنے کا ایک موقع ہم کو اس دنیا میں ملا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے فرمایا وَسْعَلُلَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ سے اس کے فضل کا حصہ مانگو یعنی اس میدان میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ سے اس کا فضل مانگو اس کی انایت مانگو وہ تم جب صحیح انداز میں صحیح ڈائریکشن میں کوشش کرو گے تو وہ اپنے فضل سے تم کو نوازے گا اِنَّ اللَّهَ قَانَا بِكُلِّ شَيْنَ اَقِيمَا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ کون کیا صلاحیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کون کیسا عمل کر رہا ہے نیکی کر رہا ہے یا بدی کر رہا ہے اور والدین اور رشتداروں کے چھوڑے ہوئے مال میں ہم نے ہر ایک کے لئے وارث مقرر کر دی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہی جو فرق ہے انسانوں میں ان کو ملہوز رکھے وراثت کی تقسیم میں اپنا فیصلہ سنایا ہے اور ان کو اسی کے مطابق اللہ کے قانون میں اپنے اپنے حصے ملیں گے جن کی تفصیلات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں واللزین آقتد ایمانکم اور وہ لوگ کے جن سے تم نے کچھ وعدے کیے ہوئے تمہارا کوئی اہد ہے فاتوہم نصیبہم تو تم ان کو ان کا حصہ دو یعنی وہ جو اللہ نے بتایا ہے طریقہ تقسیم کا مال وراثت کے مال کی اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو وہ خدا کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ علم اور حکمت مربنی ہے ہاں البتہ آپس میں جو تم معاملات کرتے ہو اس میں تم وعدوں کو پورا کرو اور جو تم نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو تم پھر ادا کرو آتوہم نصیبہم ان کو ان کا حصہ دو ان اللہ کانا علا کلی شہیدہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے نگران ہے یعنی اس میں کسی حق دار کو تم نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو سوچو بھی نہ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز پر نگران ہے اس کے ماد جو ایک گھر کا نظام بنتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی معاشرے میں ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ یہ نظام کیسے چلے فرمایا الرجال قوامون علن نساء مرد یعنی شوہر عورتوں کے یعنی بیویوں کے قوام ہے قوام نگران ذمہ دار سربراہ یہ سبھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یعنی جب ایک خاندان کا نظام بنتا ہے ایک فیملی وجود میں آتی ہے نکاح کے نتیجے میں تو یہ بھی اب ایک administrative unit ہے آپ کہیے یہ بھی ایک ریاست ہے جیسے کسی بھی بامقصد بامانی انسانوں کے اجتماع اکھٹ میں کسی organization set up میں یہ چیز لازم ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اچھی ہے یا بری ہے لازم ہے کہ ایک سربراہ ہو یہ بات تیہ ہو کہ کون ہے کہ جو اس کو lead کرے گا کون ہے کہ جو ذمہ داری لے گا تو فرمایا اللہ تعالی نے اگرچہ کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس معاملے میں بیویوں کو یہ ذمہ داری یہ منصب دیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شہروں کو دیا جائے تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ نے شہروں کو منصب دیا یعنی کیوں دیا یہ میں آگے بیان کرتا ہوں لیکن یہ بات کلیر ہو جانی چاہیے کہ ایک ویگنس کے ساتھ کنفیوجن کے ساتھ کلیارٹی کے بغیر اگر آپ کوئی ادارہ قائم کریں گے تو وہ اصل میں پلیننگ ہی کے اندر ایک خرابی خامی موجود ہے کہ وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا تو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ اس ادارے کا ذمہ دار کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قبام مرد ہے کیوں ہے بینا بینا اس لیے اللہ نے بازوں کو ان میں سے بازوں پر فضیلت دی ہے یعنی 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 یہ یہ نہیں لازم سپیریارٹی رکھتی ہے اور اسی پہلو سے اللہ نے ان کو مزاج دیا ہے اور ان کو ایک مختلف مزاج دیا ہے وہی بات جو ابھی تمہید میں بیان بھی ہوئی کہ جو ایک دوسرے کی فضیلت کے میدان ہیں ان میں تم ایک دوسرے کی ریس مت کرو تو فرمایا کہ یہ شوہروں کو مردوں کو اللہ نے جو خاندان کا سربراہ بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان میں سے بازوں پر باز معاملات میں فضیلت دی یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایریاز کہ جہاں قوامیت سربراہ ہونے ذمہ دار ہونے کے پہلو سے کچھ خومیاں درکار ہیں وہ مردوں میں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ یہ اللہ نے جو ان کو یہ حیثیت دی ہے منصب دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی شوہر اپنے بیوی کو دلہن کو مہر ادا کرتا ہے یہ گویا کہ ایک ٹوکن ہے ایک ایناؤنسمنٹ ہے اوف کمیٹمنٹ کہ اگر یہ گھر وجود میں آ رہا ہے یہ فیملی یہ خاندان نکاح کی صورت میں میں نے اس کا انیشیٹیو لیا میں نے اس کو پروپوز کیا اور میں اس کو چلانے کے لیے جو معاشی ذمہ داریاں ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کی سیکیورٹی کا جو انتظام ہے وہ میں ذمہ لیتا ہوں تو مرد کو شوہر کو قبوام قرار دیا یہ بات میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں کوئی فیصلہ سناتے ہیں تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں اور دیکھا پیچھے قانون وراثت میں اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے میرا حکم ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں کرتا ہوں لیکن یہ بتایا کہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ ان میں کون رشتدار ہیں جو تمہارے لیے نفع کے لحاظ سے زیادہ قریب ہیں یہاں یہ بتایا کہ مردوں کو یہ ذمہ داری سونپنے کی وجہ ہے کہ وہ یہ دو خوبیاں اپنے اندر رکھتے ہیں فس صالحات جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ مرد سربراہ تو نیک بیویاں قانتات وہ ہیں کہ جو فرما بردار فرما بردار سے مراد ایڈجسٹ کرتی ہیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان میں معروف طریقے سے رہنا چاہیے شوہروں کو بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ نباہ کرنا چاہیے لیکن بارحال فیملی لائف میں ایسے موقع آ جاتے ہیں جس میں اختلاف ہو جاتا ہے اور کسی خاص نقطے پر اب یہ تیہ کرنا پڑتا ہے کہ کس کی بات مانی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو یہ کہا ہے کہ وہ ایڈجسٹ کریں وہ فرما بردار ہوں وہ بات مان لیں یہ اگر پہلے دن سے معلوم ہو تو بہت سے وہ اختلافات خیم بات میروہ مان لیں بات جسد ہیں حافظات للغیب اور وہ رازوں کی حفاظت کرتی ہیں بما حافظ اللہ اس وجہ سے کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے یعنی گھر کے سٹرکچر سسٹم میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا جو تعلق ہے وہ اتنا قریبی تعلق ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی خوبیوں اور خامیوں دونوں سے واقف ہوتی ہے اس کے باتوں کی رازدان ہوتی ہے تو اسے ان رازوں کو افشا نہیں کرنا خاص طور پر اس کی کمزوریوں کو خامیوں کو ظاہر ہے یہی ذمہ داری شوہر کی بھی ہے لیکن یہاں چونکہ بیویوں کے پہلو پہلو سے کہا جا رہا ہے تو فرمایا کہ وہ رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں اس لیے کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ ہمارے رازوں کو افشا کرنے لگے تو پھر تو ہم کہیں کے نہ رہیں یہ اللہ کی مرمانی ہے کہ وہ تمام تر قدرت کے باوجود ہمارے رازوں کو عیبوں کو چھپاتا ہے تو یہ گویا کہ احساس دلایا ہے کہ دیکھو میں تمہارے معاملے میں یہ کر رہا ہوں اور میں تم سے یہ تقاضی کرتا ہوں کہ تم اپنے شہروں کے معاملے میں یہ کرو اور شہروں سے بھی یہی تقاضی کیا گیا جن بیویوں سے تمہیں اندیشہ ہو نشوز کا بغاوت کا سرکشی کا فرمایا کہ فائزو ہنہ تو تم ان کو نصیت کرو وحجرو ہنہ اور ان کو بستروں پر تنہا چھوڑ دو الگ کر دو وحجرو ہنہ فی المذاجے وضربو ہنہ اور انہیں سزا دو ان کو جسمانی تعدیب کرو فَإِنْ أَتَانَكُمْ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو تم ان پر کوئی الزام مت ڈھونڈو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا قَبِيرًا یقیناً اللہ بلند ہے اور بہت بڑا ہے یہ آئے مبارکہ آیت نمبر چونتیس سورہ نساء کی بڑی ویل نون ہے اور اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ سے مجھے یاد ہے کہ ایک کسی نون مسلم خاتون نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک چیز پوچھنی ہے اور وہ انہوں نے کہا کہ آپ کا آیت نمبر چونتیس کے بارے میں کیا خیال ہے تو میں نے کہا کہ وہ آیت نمبر چونتیس سورہ نمبر چار کی اس نے کہا ہاں یس یس اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا ترجمہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا لیکن اس میں دو تین وضاحتیں ہیں جو ضروری ہیں ایک تو یہ کہ اس میں جو اللہ تعالی نے شوہر کو اختیار دیا ہے کہ وہ اقدامات کرے وہ اس بنیاد پر ہے کہ عورت بغاوت پر اتر آئی ہے سرکشی پر اتر آئی ہے سرکشی اور بغاوت یہ نہیں ہوتی کہ عورت اختلاف کرے آپ نے جو بات کہی ہے اس کا نقطہ نظر مختلف ہے وہ آپ کو کچھ اور سیجسٹ کر رہی ہے اور آپ کے خیال میں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے یہ تو بڑی نیچرل سی بات ہے یہ تو بلکہ ایک ہیلڈی چیز ہے کہ اختلاف ہو اور اس کے نتیجے میں بہتر طریقے کو اختیار کیا جائے جو بات یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عورت بیوی یہ کہے کہ میں تمہیں کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں تم ہوتے کون ہو تمہارے گھر کے سربراہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے میں کروں گی جو میری مرضی ہے یوں ایک پاغیانہ رویہ جس میں کہ وہ کسی قسم کے ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں شوہر کو اقدام بتائیں ہیں سٹیپس ان کی ایک سیکونس ہے وہ سیکونس ضروری ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ سمجھاؤ نصیت کرو کچھ ڈانٹو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو اس کے کونسیکونس سمجھاؤ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی سٹنگ میں ہو جائے یہ بار بار ہونا ہے جب یہ محسوس ہو کہ قاتون تو موڈ میں ہی نہیں اور وہ تو پوری طرح سے اپنی بغاوت کو کامیاب کرنا چاہتی ہیں تو پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ان سے جو بے تکلفی ہے وہ ختم کر دیا ہے ان کے ساتھ سونا بند کر دیا جائے اور یہ بھی کچھ عرصے تک چلے ظاہر ہے اس دوران میں نصیت بھی جاری رہے لیکن یہ دوسرا سٹیپ ہے اس کے باوجود وہ اپنے رویے کو ٹھیک نہیں کرتی ان کا باغیانہ رویہ جاری رہتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو احساس درانے کے لیے کچھ ان کو جسمانی سزا حل کی یہ حل کی کیوں اس لیے کہ یہ آبویس بات ہے کہ ایسے موقع پر اگر کوئی تعدیبی عمل ہوگا یعنی سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے تو وہ لائٹ ہی ہو سکتا ہے اور حدیث میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے کہ کوئی چوٹ آئے کوئی نشان پڑ جائے کوئی حل کی چیز ہو یہ جو تیسرا ہے اس میں سٹیپ یہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک تاجب پریشانی اور بعض اوقات تنقید کرنے کا باعث بن جاتی ہے چیز حقیقت واقعہ یہ ہے کہ گھر کی سلطنت میں کوئی پولیس فورس تو ہوتی نہیں ہے ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ کوئی عدالت ہے اور اس میں آپ جائیں اور پھر اپنے مسئلے کو پیش کریں دو افراد ہیں جن کے درمیان معاملہ ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ مرد میں اس وقت مردوں کی بات کر رہا ہوں مرد بہت زیادتی کرتے ہیں مرد مارتے ہیں مرد عورت کو دباتے ہیں اور اپنے جسمانی قوت کی سپریورٹی کی غلط ایڈوانٹیج لے کر وہ ان کی پٹائی کرتے رہتے ہیں انفرچنیٹلی یہ جو وائف بیشنگ ہے یہ ویسٹ میں بھی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد سٹرونگر ہے فیزیکلی تو وہ اپنے اس سٹرنگت کا وہ بزدل انسان اپنے اس کا اظہار کرتا ہے میں یہ بار بار گزارش کرتا ہوں کہ اس آئے مبارکہ نے وائف بیشنگ کو ختم کر دیا یہ لوگ اس کو ریالائز نہیں کرتے کہ اول تو یہ بتا دیا ہے کہ معمولی اختلاف میں تو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا جو چیز اصل سیریس ایشو ہے وہ ہے نشوز سرکشی بغاوت پتتمیزی اپنی آخری انتہا کو جس میں شوہر کی حیثیت کو چیلنج کر دیا گیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھانے سے روک دیا پہلے تم سمجھاؤ گے جو ہوتا ہے تیش میں آ کر ہاتھ اٹھانا وہ تو فوراں ہوتا ہے وہ کوئی بات کری کی اس نے اور یہاں سے ان بدتمیز انسان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اس سے روک دیا ہے تم سمجھاؤ گے چاہے وہ کتنی ہی آگے بڑھ کر سرکشی کیوں نہ اختیار کر لے اس کے بعد تم اس کو بستروں سے الگ کرو گے اس کے ساتھ نہیں سو گے اس میں بھی ٹائم لگے گا اس میں بھی ٹائم لگے گا اور جب کوئی خاتون اس کے باوجود اپنی سرکشی پر اڑی رہے جو ظاہر ہے کہ ایک بڑی عجیب بات ہوگی انہیں سب کچھ معلوم ہے اس کے باوجود تو وہ پھر تیسری کاروائی ہو سکتی ہے ظاہر ہے کہ اس میں اس کیٹگری میں آنے والی خواتین کون ہیں بہت کم ہیں اگر کوئی ہے تو وہ بہت زیادہ کوئی سرپری خاتون ہیں میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب اللہ نے اپنے اس بیان کے نتیجے میں سمجھتا ہوں پروٹیکشن دے دی کہ کسی قسم کا ہاتھ اٹھایا نہیں جا سکتا تو چند ان خواتین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ جو آخری حد تک بدتمیز بددماغ سرکش ہیں محض اس لیے کہ وہ خاتون ہیں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے اور یہاں بھی جو بات بیان کی گئی ہے اس میں شوہر کو بس اتنا ہی کہا گیا ہے کہ وہ اس خاندان کو بچانے کے لیے یہ اقدام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آگے بھی اقدام ہے جو میں آج نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وقت کم ہے یہ بتایا گیا ہے کہ مزید بھی اقدامات کیے جائیں گے اگر ضرورت پیش آئے گھر کو بچانے کے لیے فرمایا فَإِنْ عَتَانَكُمْ پھر اگر وہ تمہارا کہا مان لیں فَلَا تَبْغُو عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو تم ان پر کوئی الزام کا راستہ مٹ ڈھونڈو پھر مزید تم آگے نہ بڑھو اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلِيًّا قَبِيرًا اللَّهَ بہت بلند ہے بہت بڑا ہے یعنی تم سے اے شوہر اللَّه بہت بڑا اور بلند ہے تمہاری کس کس طرح کی زیادتیوں سرکشیوں اور نافرمانیوں کو وہ ٹولریٹ کرتا ہے اس لیے تم اپنے اندر حدود کے اندر ہو میں ان آیات کا ترجمہ پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی ہیں ہم نے آج شروع کیا اپنے سبق کو آیت نمبر انتیس سورہ نساء بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم ایک دوسرے کا مال مت ہڑپ کرو بالباطل باطل طریقے سے اللہ انتکونا تجارتا سوائے اس کے کہ کوئی تجارت ہو جو تم کرو انترازم منکم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی رضا مندی کے ساتھ ولا تقتلو انفسکم اور مت تم ایک دوسرے کو قتل کرو ان اللہ کانا بکم رحیم اللہ تمہارے بارے میں مہربان ہے اور جو تم میں سے ایسا کرے گا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے تو ان قریب ہم ان کو ایک پھڑکتی آگ میں چھونک دیں گے اور یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے اگر تم اجتناب کرو گے ان بڑے گناہوں سے جن سے کہ روکا گیا ہے نکفر انکم تو ہم صاف کر دیں گے دھو دیں گے انکم تم سے سییاتکم تمہاری چھوٹی برائیاں مندخلکم اور ہم تم کو داخل کریں گے مدخلن کریمہ عزت کی جگہ ملا تتمنہو اور مت تم تمنہ کرو ما فضل اللہ بھی اس کی کہ اللہ نے فضیلت دی جس میں بادکم قلا باز بازوں کو بازوں پر جان لو کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں گے نکیاں کمائیں گے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں کہ جو وہ کمائیں گی وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ سے مانگو اس کے فضل میں سے اِنَّ اللَّهَ کَانَا بِكُلِّ شَيْنَ عَدِيمَ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وَلِكُلِّن جَالْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَيْن والدان اور والدان والاقربون والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کیے ہیں وَلَّذِينَ اَقَدَتْ اَيْمَانُكُم اور وہ لوگ جن سے تمہارے معاہدے ہیں فَعَتُوْهُم نَصِيبَهُم تو ان کو تم ان کا حصہ دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن شَهِدَ اللَّهَ ہر چیز پر گواہ ہے اَرْرِجَانُ قَوَّامُون عَلَى النِّسَاء مردوں کو شہروں کو عورتوں بیویوں کا قبام سرپرست بنایا گیا ہے سربراہ بنایا گیا ہے بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُم عَنَا بَعْضُ اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی ان میں سے بازوں کو بازوں پر وَبِمَا مَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم اور اس وجہ سے بھی کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے فَضَّالِحَات تو نیک بیویاں آنتات فرما بردار ہوتی ہیں حافظات للغیب رازوں کی حفاظت کرتی ہیں بِمَا حَفِظَ اللَّهُ اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ اور وہ بیویاں عورتیں تمہیں اندیشہ ہے جن کے سرکشی کا فائزو ہنہ تو تم انہیں سمجھاؤ نصیت کرو وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَذَاجِ اور ان کے بستنوں پر انہیں چھوڑ دو یعنی تنہا چھوڑ دو وَضْرِبُوهُنَّ اور انہیں سزا دو فَلَا تَب فَإِنْ أَتَعَنَكُم پھر اگر وہ تمہارا کہا مان لیں یعنی وہ سرکشی چھوڑ دیں فَلَا تَبْغُوَ وَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو تم ان کے معاملے میں پھر کوئی الزام کا راستہ مٹ ڈھونڈو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا قَبِيرًا یقیناً اللہ بلند ہے بڑا ہے اَقُولَ وَقَالِ هَذَا وَسْتَغْفِرُ اللَّهِ اچھا جنہیں سوال آج تو سوال نہیں ہونے چاہیے thank you kindly give some examples of lesser sins that اللہ might forgive as stated in آیت 31 دیکھیں ایک ہے آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور آخری حد تک آپ نے اس پر ظلم کیا اور یہ کیے ہے کہ ابھی آپ نے کوئی ابتدائی اقدام کیے بعض وقت ہم بیٹھے ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ابھی غیبت کی پدا ہوتی ہے اور ہم کرتے ہیں پھر کچھ رک جاتے ہیں جاتے ہیں ججکتے ہیں تو ہو تو جاتی ہے باتیں انسان کی نگاہ بری چیزوں پر پڑ جاتی ہے وہ بعض اوقات دلچسپی بھی لینے لگتا ہے لیکن وہ زنا نہیں کرتا رک جاتا ہے اندر سے پشتاتا بھی ہے اسی طرح سے بات لیکن ان سے بچنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہی بڑے گناہوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ آتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی مقدس ذات ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک عالی مقام ہے یہ فضیلت آپ کیسے سمجھتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اس طرح کی بحثوں سے آزاد کر دیا اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم لا نفرق بین آحد منہم ان میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی تفریق نہیں کریں کہ کوئی بہتر ہے یا کوئی کم تر ہے آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے تل کر رسول فضل نا باز ملا باز یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بازوں پر فضیلت دی اصل میں وہ جو آئے مبارکہ ہے وہ تو آئی اس لئے ہے کہ بازے کرے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ باز اوقات باز رسولوں کو باز دوسروں پر باز معاملات میں برتری دیتا ہے اور یہ بتایا اللہ نے اس آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو تریپن میں مسیح مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کے موجزات کی سپیریورٹی کو اس حد تک مبالغہ عامیز انداز میں بیان کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور یوں آگے آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ 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 ہمارے لوگ بھی کچھ کر رہے ہیں بغیر وجہ کے اپنے انرجیز کو اس پر صرف کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ سب سے سپیریر ہیں حضور کہ اپنے جو ارشادات ہیں ان میں تو یہ بھی یہ کہ السلام علیہ یا خیر البریہ سلامتی ہو آپ پر اے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر تو آپ نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اور فرمایا وہ تو ابراہیم تھے خلیر اللہ اللہ کے دوست سو اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ علیہ نے تو ہمیں یہ طریقہ سکھایا میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ہو چکا پاکستان میں جو ایک مذہبی جماعت کی وجہ سے صورت حال ہے اس سے میں کچھ لوگوں کی رہنمائی کریں دیکھیں میں اپنے اس کلاس میں سیاسی باتوں پر تو گفتو نہیں کرتا اس کی کئی وجوہات ہیں میں ان وجوہات کو بھی بیان کرنا چاہتا میرے لیے یہ سارا معاملہ نہائیت افسوسناک تکلیف دے ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جذبات میں بہ کر کچھ شخصیات کے ساتھ اٹیچ ہو کے اندھے ہو جاتے ہیں تو میں تو ویسے بھی کسی قرآن کلاس میں کسی سیاسی گفتگو کو زیر بحث لانا یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ بہرحال یہ تو سبی لوگوں کے لیے موقع ہونا چاہیے چاہے وہ کسی نقطہ نظر کے بھی قائل ہوں مگر جو بات آپ نے پوچھی ہے اس پر میں ایک تفسرہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم پاکستانی اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم چند سال پہلے کی چیزوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہماری میمری اتنی پور ہے کہ ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو چیز ہمارے مطلب کی ہوگی اس کو تو ہم یاد بھی رکھیں گے اور جو نہیں ہوگی اس کو فراموش کر دیں گے یہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو پیسے بانٹے تھے ان کو سپورٹ کیا تھا ان کو انکریج کیا تھا تو یہ دو گلی پولیسیز ہم بنانا چھوڑ دیں اور یہ جان لیں کہ بدتمیزی ہلڑ بازی سڑکوں کو روکنا اور لوگوں کو تنگ کرنا یہ ہر حال میں ناجائز ہے کوئی دینی مذہبی انسان یہ نہیں کر سکتا لیکن یہ ہر حال میں پولیسی ہونی چاہیے ہمارے ہاں جو اس ظاہری برائی سے زیادہ مکروح برائی ہو رہی ہے وہ پسے پردہ ہو رہی ہے آپ یقین جانئے کہ اس طرح کے لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے کریئٹ کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے اور جب یہ لوگ آپ کی اپنے خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی طاقت کو استعمال بھی کرتے ہیں اور پروپیگنڈے کی طاقت کو بھی استعمال کرتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ جو کچھ یہ مذہبی جماعت کر رہی ہے وہ پہلے دن سے ہی غلط تھا میں تو حیران ہوں کہ ہمارے ٹیلیویجن چینلز وغیرہ وہ تقریریں نشر کیا کرتے تھے کہ جس میں گالیاں بدزبانیاں نفرتیں فرق واریت اروج پر تھی and nobody bothered you know why because کچھ لوگوں کی کچھ ویسٹڈ سیاسی انٹریسٹ سرب ہو رہے تھے تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑی بیماری معاشرے میں دوغلی پالسی اور منافقت ہے اور ہم سب کو منافقت سے بچنا چاہیے اور اپنی اپنی حدود میں رہ کر زندگی گزارنی چاہیے جس شخص کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کرے اور دوسروں کی جوریس ڈکشن میں نہ گسے جس ادارے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان تک اپنے آپ کو محدود رکھے اس وقت ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جس میں ہمارا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو سامنے ہو رہا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے اس طرح کے معاشرے میں کیا کہاں سے خیر آئے گی تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو برائی ہے اس کو برائی کہیں خدا کے واسطے اپنی میمری کو الیرٹ رکھیں اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنائیں اور مسموم نیگٹیو گھٹیا پروپیکنڈے سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھے کسی کی نہ ہم بیجا تعیید کریں اور نہ ہی کسی کی بیجا تردید کریں اور یہ جو آئیڈیل ہیرو ورشپنگ ہے اس لانت سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں حقور قول لہذا استغفر اللہ علیہ موسیقی موسیقی